ریڈیو قطر ہے اب آپ نصار احمد انساری سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ صحابہ سمو امیر اور نائب امیر نے صدر عوامی جمہوریہ آئس لینڈ کو مبارک بات کے تار ارسال کیے وزیراعظم وہ وزیر داخلہ نے آج ویڈیو کمیونکیشن تیکنالوجی کے ذریعے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی وزیراعظم قطر نے سیاہ سے متعلق عرب حضراء کے ہنگامی اجلاس میں حصہ لیا وزیارت سہت نے آج کوویڈ نائنٹین کے سترہ سو گیارہ مریضوں کے سہتیاب ہونے کا اعلان کیا ہے اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ صحابہ سمو امیر شیخ تمیمید حمد آلسانی نے آج صدر عوامی جمہوریہ آئس لینڈ کو ان کے ملک قومی دن کی مناسبت سے مبارک بات کا برقی پیغام ارسال کیا اسی بیچ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آلسانی نے بھی اسی مناسبت سے مبارک بات کا تار روانہ کیا ہے وزیراعظم و وزیر امور داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلسانی نے آئس لینڈ کی وزیراعظم کو عوامی جمہوریہ آئس لینڈ کے قومی دن کی سالگرہ پر بزر یحتار مبارک بات پیش کی وزیراعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلسانی نے آج ویڈیو کمیونکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہونے والے کابینہ کے باقاعدہ ادلاس کی صدارت کی جس میں کابینہ نے کوویڈ نائنٹین کے فائلاؤ کو کم کرنے سے متعلق تازہ ڈیولپمنٹ اور اس زمن میں آئیت پابندیوں کو بتدرید اٹھانے کے پہلے مرحلے پر عمل درامت پر وزیر صحت کا ایک پریزنٹیشن سنا کابینہ نے اس وبا سے لڑنے کے لیے اٹھائے گئے احتیاطی اقدام و تدابیر پر عمل درامت جاری رکھنے کی تصدیقی ہے بعد ازاں کابینہ نے ایجنڈے کے دیگر امور کی منظوری کے بعد ان سے متعلق مناسب فیصلے کیے نائے وزیر اعظم و وزیر امور خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمان آلسانی نے پنامہ اور برازیل کے حضراء خارجہ کی طرف سے الگ الگ کلی فون کالس وصول کی جن میں باتچیت کے دوران دو طرفات تعلقات اور کوویڈ نائنٹین کے عدم پیلاو کے لیے کی جانے والی کوششوں سمیت مشترکہ دلچسپیوں کے دیگر موضوعات کا جائزہ لیا گیا راستی قطر نے سیاہت سے متعلق عرب وزراء کے ذریعے منقضہ ایک ہنگامی اجلاس میں حصہ لیا تاکہ کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین وبا اور اس کے تمام اقتصادی سیکٹرز بطور خاص عالم عرب کے ٹوریزم اور ٹریول سیکٹر پر ہونے والے منفی اثرات کے بارے میں بحث کی جائے عرب لیگ کے لیے قطر کے مستقل نمائندے صفیر ابراہیم بن عبدالعزیز السہل لاوی نے اس اجلاس میں قطری وقت کی قیادت کی جو ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منقض کیا گیا تھا اور جس میں کانسل نے کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں عرب ٹریول اور ٹوریزم کی صورتحال پر بحث کی وزارت سہت نے آج بروز بودھ جون کی سترہ تاریخ کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ سترہ سو گیارہ مریضوں کے سہتیاب ہونے کا اعلان کیا ہے جس کے بعد ملک میں ریکاوریز کی مجموعی تعداد باسٹھ ہزار ایک سو باہتر ہو گئی ہے وزارت نے وبا کے ایک ہزار ستانوے تصدیق شدہ نئے کیسز اور وائرس سے دو لوگوں کی وفات کا اعلان بھی کیا نیز کہاں کے متاثرہ افراد میں ایسے لوگ شامل ہیں جو پہلے ہی سے انفیکٹڈ لوگوں کے رابطے میں رہے وزارت تیارت و سنت نے تیارت کی عالمی تنظیم ڈبلیو ٹی او کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جو سعودی عرب کے ذریعے انٹرلیکچول پروپرٹی کے حقوق کی بی آوٹ پائرسی چینل کے خلاف اقدام سے انکار کی متعلق انکشاف یا نتائج اور اس کی بجائے اس پائرسی کی تشیر کرنے کے بارے میں ہے اس تعلق سے مبسرین نے واضح کیا ہے کہ ڈبلیو ٹی او کی جانب سے کل جاری کیے گئے فیصلے میں مضمت کی گئی ہے خیال رہے اس تعلق سے قطر نے بے ان چینلز کی پائرسی پر ایک فارمل شکایت درج کرائی تھی راستے قطر نے لیبیا کے شہر ترہونہ میں استعمائی قبروں کے انکشام پر مضمت و ملامت کا اظہار کیا ہے قطر نے ان ملکوں کے ساتھ آواز سے آواز ملائی جنہوں نے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات اور ان مجرموں کا محاسبہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے جو اس گناہ کے مرتقی یا اس کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے نیز ہلاک شدگان کے افرادی خانہ کی بحالی کی حمایت کی گئی ہے راستے قطر نے کونسل براہ انسانی حقوق اور اس کے مطالقہ میکنزم ناکابندی کرنے والے ممالک کے ذریعے انسانی حقوق کی خلاف برزی کی روکتام سے مطالق ضروری اقدام ان کا محاسبہ کرنے متاثرین کو معاذہ دینے اور ایسا دوبارہ نہ ہونے کی زمانت دیے جانے کی اہمیت پر زور دیا ہے جنیوہ میں واقعے اقوام متحدہ کے دفتر کے لیے قطر کے مستقل نمائندے سفیر علی خلفان المنصوری نے حقوق انسانی کونسل پر ہونے والے ایک کام مباحثے کے دوران اظہار خیال کیا انہوں نے واضح کیا کہ قطر اور اس کے شہریوں کے خلاف امتیازی سلوک کے لیے محاسرہ کرنے والے ملکوں کی طرف سے اٹھائے گئے اقدام کو اس مہینے پورے تین سال ہو گئے ہیں جس کے اثرات جیسے حقوق انسانی کی پامالیاں ہنوز جاری ہیں یہ خبریں ریڈیو قطر سے نرش کی جا رہی ہیں ترک وزارت دفاع نے اس سلسلے وار فضائی حملوں کے بعد کہا ہے کہ ان کے ملک کی طرف سے آصب شمالی عراق میں کرد ملیشیاں کے خلاف ایک نیا فوجی آپریشن شروع کیا گیا ہے امریکی سر ڈونلڈ ٹرم نے ملک کے مختلف شہروں کی سڑکوں پر ہونے والے مظاہروں کے دوران ایک ایگزیکیٹیو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جس کا تعلق پولیس اصلاحہ سے ہے ان کا کہنا ہے کہ جرم کو کم اور درجات کو بلند کرنا متضاد مقاصد نہیں ہے امریکی سفیرہ کیلی کریفٹ نے سیکرڈی کاؤنسل سے کہا ہے کہ ماہ دسمبر میں صدر ڈونلڈ ٹرم کے ذریعے دستخط کردہ قیسر شام سیویلین پرٹیکشن ایکٹ پر واشنگٹن عمل درامت سے کام لے گا تاکہ صدر اسد کی حکومت کو فوجی کامیابی سے باز رکھا جا سکے ادھر روس اور چین نے امریکی پلان پر سخت تنقید کی ہے اقوام متحدہ کے لیے روسی سفیر فیزلی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ ان اقدام کا مقصد شام کی قانونی انتظامیہ کا تختہ الٹنے سے ہے دریانسنا اقوام متحدہ شام سالی اسم سگیر نے سلامتی کانسیل سے اس امید کا اظہار کیا کہ شامی خانہ جنگی کی ہری پارٹیوں کو ماہ اگست آخر تک آئین پر مذاکرات کے لیے راضی کیا جائے امریکہ نے آج سینکسنز کے نفاظ کا ارادہ ظاہر کیا ہے جس کا مقصد شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کے لیے روینیو میں کٹوتی اور اسے اقوام متحدہ کی زیر قیادت مذاکرات کی طرف دوبارہ لانا مقصود ہے تاکہ تقریباً دہائی سے چلی آ رہی ملک کی جنگ کا خاتمہ ممکن ہو چین کا کہنا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ متصل سرحت پر مزید جھڑپیں قطعی دیکھنا نہیں چاہتا خیال رہے بھارت اور چین کے فوجیوں کے بیچ ہونے والی ایک جھڑپ میں بھارت کے کم از کم بیس فوجی قتل ہوئے ہیں آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماد فرما لیجئے سوہبی سمو امیر اور نائب امیر نے عوامی جمہوریہ آئیلینڈ کو مبارک بات کے تاریخ سال کیے اعظم بو وزر داخلہ نے آج ویڈیو کمیونکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی ریست قطر نے سیاہت سے متعلق عرب وزراء کے ہنگامی اجلاس میں حصہ لیا اور ریست قطر نے سیاہت ریست قطر نے سیاہت